پاکستان میں عمران خان کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں ان کی گرفتاری کے دن بھی جلد آئیں نیگی فائد نواز شریف چیرمن پی ٹی آئی پر پرست پڑے کہا عمران خان نے پچاس پچاس عرب کی کرپشن کی انہیں اور شہزاد اکبر کو شرمانی چاہتی افاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاقرات کی دعوت کہا پی ڈی ایم عمران خان سے غیر مشروط مذاقرات کے لیے تیار ہے صدر مملکت کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مذاقرات ہوئے تو سب سے پہلے بات معیشت پھر الیکشن پر ہونے چاہیے اگر عمران خان اسیملی توڑنا چاہتے ہیں تو توڑیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں کہا جب بھی ضرورت ہوگی نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے گالم گلوج سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں ٹھیک نہیں سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا ہمیں آپس میں مل جل کر مشکلات کا سامنا کرنا ہے سپیکر قومی اسیملی راجہ پرویزشرف کی تجویز کہا معیشت دباؤ کا شکار ہے جلد حالات بہتر ہوں گے دعوے سے کہتے ہیں ملک کبھی ڈیفولٹ نہیں کرے گا ملتان ٹیسٹ کے دوسرے دن شاہینوں کی بیٹنگ پیل انگلینڈ کے دو سو کیاسی رنز کے جواب میں قومی ٹیم پہلی ایننگز میں دو سو دو رنز پر آؤٹ بابر آزم پچھتر سعود شکیل پرسٹ فہیم اشرف بائیس رنز بنا کر نمائے رہے دوسری ایننگز میں مہمان ٹیم کی دو وکٹیں گر گئے سینئر سیاستدان و سابق تجمعان جے یو آئی حافظ حسین احمد دوبارہ جمعیت علماء اسلام پہ کا حصہ بن گئے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد شمولیت کا اعلان کیا انہیں دو سال قبل پارٹی پالسی کے خلاف ورزی پر ہٹایا گیا لکی مروت کے علاقے تھانا غزنی کے قریب فائرنگ ڈیپیڈی ڈائریکٹر ایف آئی اے انعام اللہ مروت قتل فائرنگ پلیس لائن سے چند گز کے فاصلے پر دو بننو میں سی چی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کی پاک افکان بارڈر پر مشترکہ کا روائی فائرنگ کے تبادلے میں کلدن کنظیم کے مقامی کمانڈر سمیت چار دہشتگرد حلاق ملزمان سے دو ہینڈ گرنیڈ دو پراشنکو اور دیگر اسلحہ برامل راولپنڈی کے چکری روڈ پر نیجی ہاؤزنگ سسائیٹی میں فائرنگ سے تین افراد جامحہ تین شدید زخمی ہسپتال منتقل پلیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹی میں تشکیل دے گی نازم جوکیو قتل کیس میں اہم بیش راف تیڈیشنل ڈسٹرکنٹ سیشن جج ملیر نے رکن سندھ اسمبلی جامع ویس اور دیگر پر فرد جرم آئد کر دی ملزمان کا صحت جرم سے انکار ملک بھر میں مہگائی کا راج لاہور کی بازاروں میں سبزیوں کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی اسلام آباد کے یوٹلیٹی سٹورز میں دودھ گھی بچوں کے خشت دودھ بھی مہنگا برینڈڈ گھی تین سو ستانوے روپے سے بڑھا کر چار سو اٹھ سٹھ روپے کر دیا گیا رڈوکیشن جاری پچیس سال کے طبیل عرصے بعد رستہ میں لاہور دنگل کل سے سجے گا طیب پہلوان اور ہیرہ بلوچ میں ٹائٹل کا جوڑ پڑے گا شائقین کے لیے انٹری مفت فاتح پہلوان کو ایک لاکھ روپے انہام دیا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی